دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں تائنات بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں سے ڈر کر نوجوان کشمیریوں کو اپنی گاڑیوں کے آگے انسانی ڈھال بنا رکھا ہے ایک طرف بھارتی فوج ہے جسے پوٹا کے کالے قانون کے تحت غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں اور دوسری جانب ہے نہتے کشمیری انہی نہتے کشمیریوں کو بھارتی فوج تمام بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈھٹائی سے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے اسی سال اپریل میں ایسی ہی ایک اور ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں بھارتی فوج کے میجر گوگوئی نے ایک کشمیری نوجوان کو اپنی جیپ کے بانٹ سے باندھ رکھا تھا وہ بھی چند مظاہرین کے خوف سے بعد میں اس میجر کو فوجی اعزاز دیا گیا جسے بھارتی اور جنتہ پارٹی کی مکمل حمایت حاصل رہی بی جے پی کی اسی حوصلہ افضائی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارتی فوج نے انسانی ڈھال کو جیسے پولیسی ہی بنا لی دیا ہے زلہ پلواما میں محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فورسز نے جالی مقابلے میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فورسز نے دھماکے سے ایک گھر بھی تباہ کر دیا واقعے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا تو بھارتی فورسز نے مظاہرین پر آسو گیس کی شیلنگ کر دی راج نافذ کر دیا گیا ہے گورنر راج کے بعد وادی میں بھارتی فوج کے مظالم میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بھارتی صدر کی منظوری کے بعد مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج نافذ کیا گیا گورنر نے صدر کو ریاست میں گورنر راج لگانے کی تجویز بھیجی تھی گزشتہ روز بی جے پی نے ریاست میں پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد محبوبہ مفتی اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئی تھی محبوبہ مفتی نے کشمیر کی صورتحال پر کشمیریوں اور پاکستان سے باتشید پر زور دیا تھا